السلام علیکم لبلی فیلوز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو صرف پانچ ایسے ہارڈی پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اگر آپ بگنر ہیں تو ان کو آپ ابھی بھی کیا کہ وہ کسی بھی سیزن میں آپ لگا سکتے ہیں تو سب سے پہلا جو پلانٹ ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں یہ ایلو کی ایک ویرائٹی ہے اور ایلو کروکوڈائل بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں کہ یہ کس طرح پھیلتا ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی تین سو کے قریب تو پپس بن چکے ہوئے ہوں گے کہ اتنے اس کے پپس بنتے ہیں اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بلکل بھی پودوں کا خیال نہیں رات سکتے لیکن ان کو پودے لینے ہیں یا ان کو پودے رکھنا پسند ہیں تو یہ آپ سال کے کسی حصے میں بھی مطلب کسی منتھ میں بھی چاہے گرمیوں سردیوں آپ لگا سکتے ہیں اور دیکھیں اس کی لک کہ اس کا آپ اگر یہ دیکھیں اس کا پوٹ بھی نظر نہیں آرہا تو کوئی اس کی کیر نہیں ہے ایک دفعہ آپ نے اس کو لگا دیا ہے تو آپ اس کو بس ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں پر مورننگ کی بس دھوپ آتی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیٹ کے نیچے ہے اور ایسے سائٹ سے اس کو دھوپ آتی ہے اور بس یہ آپ کا کبھی بھی آپ کے گارڈن سے غائب نہیں ہوگا دوسرا جو پلانٹ ہے وہ ہمارا یہ سنیک پلانٹ ہے جو کہ انڈور بھی رکھا جاتا ہے آؤڈور بھی رکھا جاتا ہے لیکن آؤڈور اگر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر پودوں کے ساتھ ہلکی پھل کے دھوپ بھی آ رہی ہو ایسی جگہ پہ یہ اس کی آئیڈیل جگہ ہوتی ہے جہاں پہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے بس دھوپ آ جائے دھوپ نہ بھی آئے تو یہ گروہ کرتا ہے لیکن جہاں دھوپ آئے وہاں دیکھیں اس کی ہلکی جو دھوپ آتی ہے صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے اس در کی گروہ زیادہ اچھی ہوتی ہے یہ آپ دیکھیں آپ اس کو پورا پورا ہفتہ پانی نہ دیں ایون اس پودے کو بھی پورا پورا ہفتہ پانی نہ دیں آپ کے پودے کی ہیلتھ پہ کوئی برا اثر نہیں پڑے گا اب اس پودے کو میں نے کوئی خاد نہیں دیوی ہے کسی قسم کی خاد نہیں دیوی ہے سینسی ویریہ بھی کہتے ہیں سنیک بلانٹ بھی کہتے ہیں مدر ان لا ٹنگ بھی کہتے ہیں اور اس کو گرو کرنا بھی آسان ہے دوبارہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ میں پودہ ایک نکال ہوں گی اگر اس کو تو یہ دوبارہ گرو ہو جائے گا ایون یہ ایک پتے سے بھی گرو ہو جاتا ہے لیکن پتے سے گرو ہوتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ ایسے پپ لک نکالیں گے یہاں سے تو یہ جلدی گرو ہو جائے گا تو یہ دوسرا بہت ہی زبردست پلانٹ ہے جو کہ آپ کے گارڈن صرف آپ نے پانی نہیں زیادہ دینا ہے آپ کم دیں گے کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز دیں تھوڑا تھوڑا نہیں آپ اس کو تین تین چار چار دن کے بعد پانی دیں آپ نے اس کو روز سردیوں میں سپیشلی روز پانی نہیں دینا ہے اس کے بعد میں جس پلانٹ کا آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے بعد یہ پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ نیچے سے اس کی لک یہ ہوتی ہے یہ یوکا کی ایک ورائٹی ہے جس کو آپ زمین پر بھی لگا سکتے ہیں پوٹ پر بھی بلکل بھی یہ اس پودے نے کیر نہیں مانگی ہے اور اس کا بھی پانی کی کوئی تینشن نہیں ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ کو سنیک پلانٹ کا بتایا اسی طرح یہ پودہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے یہ اس طرح دیکھیں یہ اس کی ہائٹ ایسے اوپر کی طرف بڑھتی جاتی ہے یہ میں آپ کو وہ پودے بتا رہی ہوں جن کو آپ کو پانی کی کوئی تینشن نہیں ہے کہ اگر آپ ٹائم نہیں ہیں آپ کے پاس اور آپ کو رکھنے ہیں تو یہ اب اسی طرح یہ ایلو بھی انہی میں سے ایک ایلو ویرا اور یہ دیکھیں اس کا لیے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے موٹے ہوتے ہیں تو آپ ایک پوٹ میں دو سے زیادہ پودے نہیں ہوں گے تو پھر یہ بہت موٹے موٹے اس کے یہ دیکھیں کتنے موٹے موٹے اس کے یہ بنیں گے اور اگر بہت زیادہ جیسے بھرتا جائے گا تو پھر یہ پتلے ہوتے جائیں گے لیکن اس کی بھی کوئی کیئر نہیں ہے وہ ہی کیئر ہے جو میں نے آپ کو باقی پلانٹس کے لیے بتائی ہے اس کے بعد یہ سائکس پام ہے اور نرسری والے اسے کنگی پام کہتے ہیں یہ بھی بہت ایزی ٹو گرو اور ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے اس کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ بھی سنسی ویریا کی ورائٹی ہے اور اس کو کہتے ہیں مون شائن سنسی ویریا پرمننٹ پلانٹ اور بلکل بھی کیئر نہیں مانگتا ہے بلکہ کیئر کریں گے اور پانی زیادہ دیں گے تو تب یہ خراب ہو جائے گا تو یہ میں نے آپ کو ان پلانٹس کا ذکر کیا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور انہیں پلانٹس رکھنے ہیں تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی آپ چھوٹا پلانٹ لیں گے تو آپ کو سستہ ملے گا ٹھیک ہے آپ کو ون ففتی سے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ چھوٹا پلانٹ لیتے ہیں اس کے بعد یہ مون شائن سنسی ویریا ہے یہ جو سنیک پلانٹ مطلب سنیک پلانٹ کی ہی ویرائیٹی ہے سنسی ویریا اور اسے مون شائن سنسی ویریا کہتے ہیں اس میں اگر آپ چھوٹا لیں گے پلانٹ تو وہ آپ کو ڈیٹھ سو روپے تک مل جائے گا اگر بہت بڑے لیں گے تو ظاہرہ سائز کے حساب سے پودے کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ اس چیز کا ضرور خیار رکھیں یہ پلانٹ بی کیئر بلکل بھی نہیں مانتا ہے اس کو آپ نے روز پانی نہیں دینا ہے سرجوں میں تو سپیشلی آپ نے اسے تین تین دن پانی نہیں دینا ہے اگر آپ نے روز پانی دیا اس کی جو سوائل ہے وہ ہو جائے گی اس میں پانی کھڑا رہے گا فنگس بنے گا پودہ گلہ شروع ہو جائے گا اور یہ پتے سخت نہیں رہیں گے ان کو مطلب اس طرح ہارڈی رہنا چاہیے یہ اسی طرح ہارڈی رہیں گے اور آپ نے ان کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر برائٹ لائٹ ہو دیکھیں جیسے میرا یہ تیرس ہے یہاں پر ڈریکشن نہیں آتا ہے برائٹ لائٹ آتی ہے اور اگر مورننگ سن بھی آتا ہے تو آپ کا یہ پودہ بہت خوش رہے گا پودہ خراب نہیں ہوگا لیکن آپ نے بس اس کی سیکسیس ریٹ یہی ہے کہ آپ نے اس کو پانی جو ہے وہ بلکل بھی روز نہیں دینا اس کے بعد یہی جو ورائٹی ہے یہ بھی سنیک پلانٹ ہی کی فیملی سے لنکٹ ہے اور اس میں بھی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کو بھی دیکھیں جب تک اس کی مٹی ڈرائی نہیں ہوتی ابھی بھی اس کی مٹی مویسٹ ہے تو میں اس کو پانی نہیں دے سکتی ہوں جب تک اس کی مٹی ڈرائی نہیں ہوگی ہم اسے پانی نہیں دے سکتے ہیں اور یہ بھی ہارڈی پلانٹ ہے پرمنٹ پلانٹ ہے ایون آفیسز میں رکھا جا سکتا ہے واش رومز میں کچن میں بیڈرومز میں کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں ایر پیوریفائنگ پلانٹ ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سنیک پلانٹ کی تمام جو ورائٹیز آپ کو میں بتا چکی ہوئی یہ آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرتی ہیں اور ٹاکسک جو پلوٹنٹس ہوتے ہیں ان کو رموف کرتی ہیں تو یہ مطلب آپ کو ڈبل اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کو آپ نے پانی تک ہی دینا ہے جب اس کی مٹی بلکل ڈرائ ہو جائے ویٹ اس میں پانی نہ دیں اور اگر آپ نے اس کو ایر پیوریفائی رکھا ہے تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کے پتوں کو پانی سے ایسے سپریے کر کے ایک صاف کارٹن کے کپڑے سے صاف کر دیں تب یہ اپنا کام کرے گا آپ کی اکسیجن پروائیڈ کرے گا کاربن ڈیکسائٹ ایبزورب کرے گا کیونکہ اس کے پورز کھلے ہونا بہت زیادہ ضروری ہیں پورز اوپن ہوں گے تو یہ پودے اپنے کام کرتے ہیں خود بہ خود یہ پھیلتا رہتا ہے اور اس طرح کافی سارے پپس نکالتا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پودہ لایا تھا چھوٹا سا ون ففٹی کا ایک دفعہ اور اب یہ میں نے اس کو جگہ جگہ پر لگا دیا ہوا ہے کیونکہ یہ اس کے نئے پپس بنتے رہتے ہیں اور آپ اس کو اسی طرح ڈیوائیڈ کرتے رہتے ہیں یہ بھی پتے سے بھی آرام سے لگ جاتا ہے لیکن وہی جیسے میں نے آپ کو دوسری سنیک پلانٹ کی ورائیٹی کا بتایا ہے کہ پتے سے تھوڑا سلو پروسیجر ہوتا ہے لگ ضرور جاتا ہے لیکن سلو ہوتا ہے اور اس طرح اگر آپ اس کا ایک چھوٹا سا جیسے پپ نکلتا ہے اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کا پروسیجر جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ ہیلپ ملی ہوگی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ